موسیقی درود پاک پڑھا جاتا ہے ان سب کو شب مراج بہت بہت مبارک عبادت کا دن مغفرت کا دن دعاوں کا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا دن بہت مبارک دن تمام سننے والے چاہنے والوں کو ہمیشہ دعا دیتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی تفہہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں کہنے کو بہت کچھ ہے خوش بہت ہوں خوش قسمت بہت ہوں کہ میں اس نبی کی امت میں سے ہوں ہم اس کے امتی ہیں بہت خوش ہوں اور دل سے پڑتی ہوں دور دو پاک اللہم سلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ آلی وصحابی وبارک وسلم وسلم علیہ سلام ہیں میرے نبی پر سلام ہیں ان کی آل پر اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ میں اس نبی کی امت میں سے ہوں جس نے صرف اپنے لیے نہیں اپنی تمام امت کے لیے گریہ کر کر کے سجدوں میں اپنا سر رکھ کے اس رب سے صرف ایک ہی دعا مانگی کہ میرے رب میری امت کو بخش دے اس نے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی مغفرت کی ہر جگہ پر ہماری ڈھال بنے میرے نبی یہاں تک کہ پلسرات کو گزرنا ہے تو میری نبی کی امت امتی جو ہے نا وہ ان کے سنت پر عمل کر لیں انہوں نے ہر جگہ ہمیں ہر راہ میں گاہ بگاہ ہمیں ایک پیغام دیا اور خود پہلے کر کے دکھایا میں کہتی ہوں کون سی بات کروں آج اور کیوں نہ کروں کیونکہ وہ یاسین ہے وہ تاہ ہے وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں وہ ولیوں کے ولی ہیں وہ نبیوں کے سب سے بڑے سردار ہیں میں کیوں نہ ذکر کروں ان کا جو انہوں نے سب کچھ خود کر کے دکھایا اس کے بعد ہمیں کرنے کو کہا میں کیوں نہ ذکر کروں انہوں نے جتنی تکلیفیں دیکھی جب خود تکلیفیں جہلی تو اپنی امتیوں کو بھی کہا کہ آج جو تکلیف ہوگی نا آج تمہاری عزت کوئی خراب کرے گا نا تو آخر کے وقت مجھ سے لے لینا یہ انہوں نے فرمایا بیٹیوں کی بات کروں تو اللہ پاک نے ان کو بیٹے بھی عطا کیے لیکن ان کو بیٹیوں سے نوازا انہیں بیٹے دیئے لیکن کیونکہ اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا یہ بھی بیان فرمایا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یعنی کہ ان کو بیٹے سے نوازا لیکن کوئی اور نبی نہیں آئے گا لیکن کیا ہے تمام انبیاء تمام پیغمبران دین آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے کہا محمد آئیں گے احمد آئے گا ہر کسی نے اپنے لبوں سے یہ فرمایا تو پھر کیا ہے میرے رب نے ان کی روح کو پہلے ہی تخلیق کر دیا تھا اور ہر پیغمبر کو فرما دیا تھا ہر پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ احمد آئیں گے محمد آئیں گے میرے پرگرام میں بہت پیارے پیارے مفتی مولانا علماء تشریف رکھتے ہیں اور نات گو بھی ہیں یہاں سب ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اپنے انٹرو میں کرنا چاہتی ہوں باقی انشاءاللہ وہ سب آپ کو بتائیں گے شبہ میراج کا لیکن میں مختصر ایک بات کہنا چاہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے امی خانیہ کے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا میرے سرکار بس تیار ہو جائیں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے بھائی کو دھولہ بناتے ہیں مائیں کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کو دھولہ بناتے ہیں انہوں نے کہا آپ تیار ہو جائیں ہم آپ کو دھولہ بنانے دھولہ بنانے کون آئے ہیں فرشتے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کے میرے سرکار تیار ہو جائیں پھر ان کا کیسا ان کا استقبال کیا گیا کنوں نے کیا فرشتوں نے کیوں نہ کریں جنہوں نے ہمارے لئے ہمیشہ بخشش کی دعا کی میرے رب میری امت پر پردہ ڈال دے ان کو قبر کا عذاب قبر میں دینا باہر مت دینا کہ لوگ تھو تھو کریں لوگ توبہ توبہ کریں انہوں نے ہمارے لئے جو نمازیں لینے گئے تھے اوپر ان کو پتا تھا نا میری امت کیسی وہ اتنی جھیل نہیں سکتی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کتنے سیاد لوگ ان کے اپنوں نے ان پر پتھر مارے سب کچھ کیا لیکن ان نے اوف تک نہیں کی اپنوں نے بہت ان پر ظلم ڈائے لیکن میرے نبی وہ ہیں جو جنگ بھی جیت جاتے ہیں تو کفار کو کہتے ہیں ان پر ظلم نہ کرو چھوڑ دو انہیں یہ میرے نبی ہیں ہم تو ذرا سا کوئی تکلیف دے دیں پورا پورا بدلہ لیتے ہیں قطع تعلق کر دیتے ہیں جینے مرنے ختم کر دیتے ہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا ماف کر دو بچوں پہ کبھی ظلم کیا بیٹیوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا میرے وہ نبی ہیں ہم خوش قسمت ہیں ہم ان کی عمد میں سے ہیں ذکر ہے میراج کا فضیلت ہے میراج کی آج کا دن بابرکت دن ہے اور میں کہوں گی جب ان یہ دھولا بنایا گیا کیونکہ میں اتنے شاید میرے الفاظ میرا ساتھ نہ دیں جب وہ تشریف لے کے کہے جبریل علیہ السلام نے براک پر یہ پر پھیلائے آگیا کون ایسے پروں پر اٹھا کر لے کے گئے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ جبریل علیہ السلام نے بس آگے میں نہیں جا سکتا میرے تو پر ہی جل جائیں گے یہ میرے نبی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں یہ ہے ان کی ان کی ذات وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ وہ ولیوں کے ولی وہ پیغمبران دین کے سب سے بڑے سرکار کوئی نہیں جا سکتا بس میں ایک چھوٹی سی بات پر یہاں اپنا انٹرو ختم کروں گی جب اللہ سے ہم کلام ہوئے بہت ساری باتیں ہوئیں نماز کی باتیں ہوئیں یہ ہمارے علماء دین یہاں پر بتائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بات پر میں اپنا انٹرو کا اختتام کرتی ہوں کہ میرے رب تو نے آدم کو بخشا تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جو انہوں نے بنایا وہ ان کو تعظیم دی ان کو بخش دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سکھایا کہ مردوں کو زندہ کرنا میرے عصے میں کیا ہے تو میرے رب نے ایک چھوٹی سی بات کر کے اس بات کا میں کہوں گے اختتام کروں گے اپنے انٹرو کا کہ میرے رب نے کہا جہاں میرا ذکر آئے گا نبی تیرا ذکر وہاں آئے گا تو میں کرتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جہاں جہاں میرا ذکر آئے گا میرے نبی تیرا مقام تیرا ذکر وہاں آئے گا آپ دیکھتے رہیں آج ہے شبہ میراج اور ہم بیان کریں گے شبہ میراج کی فضیلت گوڈ مورننگ وچ سبی کے ساتھ رہی یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچ سبی کے ساتھ خوش آم دیت اور تمام جنہوں نے ابھی ابھی ٹی وی آن کیا ہے گوڈ مورننگ وچ سبی ان کو کہتی ہے السلام علیکم اور شبہ میراج کی بہت بہت مبارک دیتی ہے اور شکر بجا لاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں آج میرے بہت ہی پیارے پیارے مہمانیاں تشریف رکھتے ہیں اور میں سب سے پہلے ان سے آپ کو ملواتی ہوں اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اور بیان کریں گے میراج کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سفر ہوا اور ہم اپنے کانوں سے ایک بار پھر سنیں گے اور میں دعا کرتی ہوں جب تک میری زندگی رہے میں اس شبہ میراج کی فضیلت سنتی رہوں تو سب سے پہلے میں ملواتی ہوں یہاں پر تشریف وقت مفتی شاہد حسین قادریہ اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے اچھا جی آج ذکر ہوگا تو میں اجازت ہے اپنے بھائیوں سے ملوان ہوں جی اس طرف میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھیں سید احمد سہر وردی ناتخواہ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور ان کے برابر میں میرے ایک اور چھوٹے بھائی تشریف رکھتے ہیں حافظ موصف صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے بھائی ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی ناتخواہ ہیں اور ایک اور ان کے برابر میں میرے پیارے بھائی ماشاء اللہ ایک ہوسٹ بھی ہیں وینس ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے ہیں ناتخواہ بھی ہیں اور آج یہاں آپ پر تشریف فرمائیں حافظ حامد رضا السلام علیکم کیسے ہیں بھائی بہت اچھا لگا آپ تشریف لائیں آپ کا شکریہ بہت شکریہ اچھا جی ان کے برابر میں میرے پیارے بھائی تشریف رکھتے ہیں بہت دین ناتخواہیں اور وہ ہیں حافظ محمد اسلام علیکم کیسے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج رون کے لگین ابھی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن جب بہت سری باتیں کریں تو کچھ اچھے کام ہمیں کرنے چاہیے اور اچھے کاموں کے لیے کچھ لوگوں مقرر کی جاتے ہیں تو ہمارے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں یہاں پر صادق علیہ صاحب سوشل ورکر ہیں السلام علیکم صادق بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو سب کو روح میں یاد رکھتے ہیں ہر چیز میں یاد رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو اچھا رکھتے ہیں ہم اپنی ماں فیلم ہیں ایسے لوگوں کو بلوائیں اچھے جی مفتی صاحب یہ بتائی یہ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی اور میرا کیا سوال میرے تمام جب ہمارے آنے والی جنریشن ہے آنے والے بچے ہیں کیونکہ گاہ بگاہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان باتوں کو دورائیں اور ان کو اویر کریں کہ یہ سلسلہ کیسے جاری ہو ساری ہے اور ہمیں اس کی فضیلت آنے والے بچوں میں کیسے فورڈ کرنی ہے کنورٹ کرنی ہے تو تمام نبیوں کو اللہ کی طرف سے مختلف موجزات عطا ہوئے جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ عز و جل تمام مخلوق میں اپنی انبیاء علیہ السلام کو موجزات کے ذریعے سے اپنے بندوں کے طرف بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں جن کو میں نے بھیجا ہے اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ موجزاتہ فرمایا جو اس وقت کے امتیوں میں ان کی عادت اتوار کا پروان چڑھ چکا تھا ان کی عادتیں جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی تو ان کا توڑ کرنے کے لیے موجزات دی جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے یہ خاص دور انسانیت بالگ ہو چکی تھی میچول ہو چکی تھی تو اس وجہ سے یہ جو دور ہے قیامت تک کے لیے یہ سائنس کا دور ہے اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے سبو تک آنے والے ہر سائنٹیسٹ اور ہر سائنس کے توڑ کرنے کے لیے میراج کا موجزات آفرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میراج کا موجزہ جو ہے یہ اس وجہ سے بھی خاص ہے آپ اگر دوسرے نبیوں کے موجزات کو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے وہ جادو گری کا دور ہے لوگ جادو سکھتے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو جو موجزہ دیا جادو کو توڑنے کے لیے وہ اسہ دیا اور سارے فیرون جو ہیں فیرون کے جو ہماری تھے اور جو جادو گر تھے وہ سجدے میں گر گئے یوں جو ہے ان کا توڑ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے یہ دور جو تھا یونینی کو دور تھا اور جو بالکل مرنے کے قریب ہوتا تھا اس کو بھی دوائی دے کے زندہ کر دیتے تھے تو اللہ عزیز وآلہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا کہ وہ بیمار کو بیماروں کو تو شفا دیتے تھے لیکن جو مر چکا تھا اس کو بھی زندہ کر دیتے تھے یوں جو ہے سالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی پتھر کا دور تھا تو آپ نے پتھر سے اونٹشنی بنا کے دکھائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا دور خاص سائنس کا دور ہے انسانیت میچول ہو چکی اور آخری محبوب کو آخر میں بھیجائی اس وجہ سے گیا ورنہ آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ السلام کا نور جب اول ہے روح مبارک اول ہے تخلیق اول ہے کائنات میں پہلے اول ہے عبادت اول ہے سجد اول ہے تو آئے لا آخر میں کیوں گیا اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آئینہ اول ہے جیسا کہ آپ نے میراج کے رات کو صحابہ اکرام علیہ رزان کو فرمایا صبح کو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو کیسا دیکھا ہمیں بتائیں کہ رب عز و جل کو آپ نے کیس طرح دیکھا ہمیں بتائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ عطا فرمایا جو قیامت تک لوگوں کے لئے ایک مشہل رہا ہے آپ نے فرمایا من رعانی رعال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ یعنی میں آئینہ ہوں میرے آئینی کے بگیر کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا رب کو ٹائریک کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک مجھے مصطفیٰ کا دیدار نکل میری میراج کرنے کے بعد رب کی میراج ہے تو جو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اول ہی ہیں لیکن آپ کو آخر میں لانے کی حکمت بھی یہی ہے تاکہ انسانیت جو بالک ہو جائے تو کوئی بھی شخص جس نے گمراہ ہونا ہے جو کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہے وہ گزر جائے جو کسی نبی کو خدا کی صفت کہے وہ گزر جائے لیکن جب میرا محبوب دنیا میں آئے تو ہر ایک کہے اٹھے کہ عبد ہو ورسول یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو نورانیت کو دیکھ کر اور کوئی گمراہ نہ ہو اس وجہ سے یہ میراج کا موضوع اور میراج کا موجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تاکہ قیامت تک جو لوگ میچولٹی کے ساتھ اپنے تجربات کریں گے کائنات میں بکھریں گے نکلیں گے تو ان سب کو یہ جواب مل جائے کہ بگیر آکسیجن کے سلنڈر کے کوئی اوزون سے باہر نہیں جا سکتا اور وہ الٹرہ والٹ ریز میں نہیں گست سکتا میرا محبوب وہ ہے جو بگیر کسی آکسیجن کے سلنڈر کے لا مقام جانا ہے سبان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بے شک بے شک وہ ہمارے لئے ہدایت ہی لے کر آئے ہیں اور وہ ہدایت جس کو ہم نے سنت کے طور پہ قبول کیا اور اللہ پاکہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ محبوب بات کروں گی آپ ناتھ سنائیں سکت احمد سوروی جی بسلاللہ علیکہ رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا سلحہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا کہ عرش نے چوما گے تلوہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے جائے تو جل جائے پر جبریل کے جس سے آگے جائے جائے پر جبریل کے یا نبی دیکھا یا نبی دیکھا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف ہے آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف ہے باند تا ہاتھوں سے تسما آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا روز مہا شہ سر پہ سورج جب سوا نیزے پہ ہو بس ایک نیزے پر ہو سایا آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور بات کروں گی میں ایک مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ میراج کے واقعے کو ہمیں ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے ہمارے آنے والی نسلوں کو اس سے جیسے کہ ہمیں پہلے گفتگو کر رہے تھے جی میراج کا موضوع جو ہے آج کے انسان کے لیے مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا مشہل رہا ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر لوگوں میں عجیب عجیب نظریہ پائے جاتے ہیں خاص طور پر سائنس میں جو نظریہ پائے جاتا ہے بینگ بینگ کا کہ یہ کائنات جو ہے ایک کوسموس کا ایک بڑا بادل تھا اور وہ بینگ بینگ جو ہوا اور وہ پھٹا اور ملکی ویز بن گئے اور یہ ساری کائنات جو ہے کچھ سائنٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکھڑ رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمٹ رہی ہے تو انہوں نے تنا تنا کے نظریات بنائے ہیں اور جس میں ہمارے جو فیزیس پڑھنے والے ہیں کیمسٹری پڑھنے والے ہیں میتھامیٹک پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو نہ گم ہیں لیکن آئین سٹائن جو ہے جو کہ ایک بہت بڑا سائنٹیسٹ گزرائے اس نے مہراج کو بانائے اس نے اپنا جو نظریہ دیا ہے فیزیس کے اندر نظریہ اضافیت کہ اگر کسی مادے کو آپ روشنی کے ڈبل میں سپیڈ دے یعنی کہ ایک لاکھ شہاسی ہزار کلومیٹر فیز سیکن کے ساتھ روشنی سفر کر دی ہے کہ نو آٹھ منٹ بیس سیکن میں زمین پر سورج سے روشنی آ جاتی ہے تو یہ ایک سیکن میں زمین کے ساتھ چکر لگا دی ہے تو آئین سٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی مادے کو روشنی کی ڈبل رفتار دی جائے تو وہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ ٹائم سپیس لیس ہو جائے گا اور ان کا کہہ رہا ہے کہ اگر جہاز کو اتنی سپیڈ سے آپ آسمان میں بھیجیں تو چھ مہینے کے بعد جب جہاز زمین پر آئے گا تو ہماری زمین پر چار صدیہ گزر چکی ہوگی یہ آئین سٹائن کہہ رہا ہے فیزس کے سارے لوگ اس چیز کو جانتے مانتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں رب تعالیٰ نے لا مقاہ میں بلایا اور وہاں پر ہماری کتا میں لکھتی ہے کہ اٹھانہ سار گزرے یہاں پر لمحہ گزرا تو آئین سٹائن نے کہا کہ یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اور آئین سٹائن کے اس نظری سے کہ کوئی بھی چیز جو ہے سکڑ بھی سکتی ہے اور جو نہ ٹائم سکڑ بھی سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو مانا اور تمام سائنٹسٹ کو یہ راستہ بھی بتایا دکھایا اور خاص طور پر جو ہمارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں سائنس سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک بہت سا بڑے بڑی اجادات ہونے والی ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تک پوری قائلات کے اندر روشنی کی رفتار کا صحیح جہاز بھی نہیں بنا آواز کی رفتار سے تو ہر چیز بنی ہوئی ہے روشنی کی رفتار کا جہاز نہیں بنا لیکن میرے مصطفیٰ کا پاور دیکھے آپ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ پاور دیا کہ روشنی کی رفتار تو کچھ بھی نہیں ہے براک تو اپنی جس رفتار سے گیا آپ دیکھیں روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار جو ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں رکھی ہے کہ ساتوں آسمانوں میں ستارے موجود ہیں لیکن ہم صرف آنکھ کھولتے ہیں تو لائٹ یرز پہ جو بڑے بڑے تارے ہیں ستارے ہیں وہ ہمیں ایک آنکھ جبک میں مل جاتے ہیں نظر آ جاتے ہیں تو یہ آنکھ کا پاور ہے کہ آنکھ میں جو نور کا ذرہ ہے کہ ہمیں اتنا کروڑا سال دور جو ستارے ہیں وہ فوراں نظر آ جاتے ہیں یہ اسپید تو اللہ نے ہمارے آنکھ کے نور میں رکھی اور جس کا دل نور ہو جو سرابہ نور ہو ان کی اسپید کیا ہوئی پھر جو مہراج کی رات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوراک دیا گیا ہے یہ صرف اعزازی طور پر ہے وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سپید ہے یا سرکار کا جو حاضر لازر ہونے کی طاقت ہے وہ کسی کے عقل سے مہاور آئے آپ کی بات میں بلکل میں ایک ایٹ کروں گی جن کو اللہ پاک نہیں عزاز بخش ہے کہ وہ انگلی کریں تو چاند کے دوکٹ پڑے ہو جائیں تو بات ہی ختم ہوگی ماری دنبانی کالرہ السلام علیکم میرے بھائی کیسے ہیں آپ تمام علماء حضرات کو سلام ہو اور ہم سب سے سلس ہے ہم پر لازم ہیں کہ اپنے علماء کی عزت کریں چاہوہ کسی بھی سرکے سے تعلق ہو یہ ہمارا فرد سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بات دیکھیں میں یہ بات کو ابھی محمد صاحب نے بات کی نہیں بڑی زبدلز بات کی ہم آج یہ جو تھا آئنسان جی اس کا ایس چیز کو ماننے پر منجبور ہیں چاہے وہ ایٹپیک کرے نہ کریں لیکن میراج جو سوال سب سے یہ نا دیکھیں ہم نے شبہ میراج مطلب آئیت تو ہمارے ہی روحانیت کا تعلق بالکل ختم ہو چکا گھروں میں محاول نہیں گا میرے والد شبہ میراج یا بڑے بڑے دنوں پر لوگوں پر کھٹے کرتے تھے اس میں محفلے بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن انفرچنٹلی وہ محفل رہی رہا تو ہم ان چیزوں کو رواید نہیں کرتے آپ نے بہت اچھا کیا محفل کی میرا سوال یہ ہے کہ حضور جب میراج پر گئے حضور عرش بری پر گئے تو حضور نے بہت ساری چیزیں لے کی کون سا عمل کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہے اللہ نے ان پر کھول گی رکھی لیکن اگر ہم چیزوں کو اپنے کورس میں اپنے بچوں کو ہم اس طرح بٹاتے نہیں ہیں شبہ میراج کی ٹھیک ہے ہم نے مبارک بات بھی دی دی لیکن اس کا جو اصل مقصد اس میں جو اللہ نے کھول کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو بہت ضروری ہے بتانا دوسری ایک بات میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام والدین کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کو بتا دیں کہ آپ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کی حضور کی ذات آپ کی اولاد مال ہر چیز پر حاوی نہ ہو یہ ضروری سے موضوع پر بہت کرے گا بہت شکریہ یہ آیا جی ناظرین ہم یہاں پر چھوٹی سے لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ گوڈ سر بھی کے ساتھ ربِ ارحم ہے تجھ کو بولایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بولایا نہیں جس جگہ پر کسی کو بولایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکہ پر بھی تو ڈگمہ گایا نہیں لامکہ پر بھی تو ڈگمہ گایا نہیں ربِ عالم نے تجھ کو بولایا وہاں ان سے میں راج کی شب یہ حق نے کہا ان سے میں راج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو ہے مجھ کو پیارے صدی انبیاء مجھ کو تیری قسم لامکہ پر بھی ہم کو بولایا ہے اس قدر مہترم شرب میں راج ہے اس قدر مہترم شرب میں راج ہے اتنا امت سے سہ کر کو پیار ہے لامکہ پر بھی ہم کو بولایا نہیں لامکہ پر بھی ہم کو بولایا نہیں ربِ عالم نے تجھ کو بولایا وہاں سبحان اللہ حافظ موصف صاحب ہمارے درمیان تھے بہت ہی پیارا انداز اللہ پاکہ ہم سب کی سرکار کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ پاکہ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو بخشے ہمارے درمیان وہ شخص موجودہ میں بات کروں گی کہ جب ہم لوگ کسی بھی بڑے دن کا احتمام کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں آف کورس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے روزی روزگار میں اللہ پاک برکت دے اور ہم اسے بانٹے اس میں پیار بھی ہے ہمدردی بھی ہے محبت بھی ہے رزق بھی ہے اور جتنا تقسیم کریں گے میرے رب کا آوادہ ہے کہ مجھ سے ستر گناہ تو زیادہ لے لے ایک روٹی دے گا میں تجھے ستر دوں گا تو یہ میرے نبی نے کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے لبوں سے کچھ خود نہیں کہتا پیغمبر آتے ہیں نبی آتے ہیں علماء دین آتے ہیں بزرگانی دین آتے ہیں پھر بہت سارے ایسے کردار جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو ہمیں میسیج دیتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ بانٹ میں تجھے دوں گا کیونکہ میرے رب نے فرمایا تو یہاں پر ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے ہمارے سرکار کی محفل میں تشریف لانا موت بر سمجھا اور میرے پہلے بھی شو میں آ چکے سوشل ورکر ہیں صادق بھائی اسلام علیکم کیسے صادق بھائی اور میں یہ پوچھوں گی کہ افکورس جب بڑا دن ہوتا ہے اور سرکار کی محفل ہوتی ہے اور آج تو میراج کا ہم دن منا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہم کچھ اعتمام کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو میں کیا پیغام دینا چاہیے یا میں اپنے گھر میں کس طرح کا اعتمام کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ویڈنس چینل کو بارک بات دوں گا شبہ محراج کے حوالے سے جو انہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت محفل سجاہی ہے جس میں ماشاءاللہ سے نوتاں حضرات بھی آئے ہیں اور مفتی صاحب بھی آئے ہیں اور مجھ جیسے شخص کو بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے پہلی بات تو میں کہوں گا کہ شبہ محراج کی جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا کہ بہت ساری فضیلتیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر آئے اور امت کو دی اور مفتی صاحب کی جو بیان جس طرح انہوں نے بات کی کہ آج کل اصل میں ہماری کوئی بات کسی چیز میں اگر ہم دینی ادبار سے کسی کو سمجھاتے تو سمجھ میں نہیں آتی ہمیں ٹیکنیکل لائن سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے دیکھو اگر تم نے یہ کتاب پڑی ہے یا تم نے یہ چیز کی ہے اس پہ یہ چیز موجود ہے کہ کروڑوں سال پہلے سربوں سال پہلے ایسا ہوا اور یہ سارا واقعہ اور آج کی سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے بہت شب یہ نا سائنس ٹین کا نام لیا صاحب نے پھر دوسرے ان کا نام لیا اور اس طرح کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کوئی بھی چیز اگر اپنے بچوں کو اگر دینداری کی طور کے اوپر اگر سمجھانے کیلئے ہم کہتے ہیں تو اس وقت میں وہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہتے ہیں لیکن اگر دنیا ہی لیاز سے کیونکہ دیکھیں پہلا وقت ایک الگ تھا ماں باپ سمجھاتے تھے دیکھو لیکن آج کا وقت ایسا ہے ٹیکنیکل وقت ہے کہ وقت تیزی سے آگے جو جا رہا ہے اور اپنا انگریزی اور اس طرح کی چیزیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں تو ہمیں بچوں کو بھی اسی لحاظ سے بتانا پڑے گا سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیں بیٹا یہ چیز تو ہے لیکن یہ چیز اس طریقے سے اس کو کرے پہشہ و مراج کے تو ماشاءاللہ سے بہت سی میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سی فضیلتیں ہیں ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس بارے کے اندر بتایا کہ کیا ہے وہ سب سے بڑی فضیلتیں جو میں نے بتائی کہ جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو توفہ لے کر آئیت امت کے لیے نماز کا وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم اس کا احتمام میں جاؤں گی اب بھی تو کلام ہمیں سنائیں ماشاءاللہ بہت پیاری آوازیں ان کی تو اچھا لگے گا میں ہوں تو نہیں پروپر لیکن میں ایک بات بتا ہوں نبی کا ذکر کر رہے ہیں آواز کی ضرورت نہیں کی جس تجھو اور محبت ہونی چاہیے کوشش ضرور کروں گا بے شک بے شک جی صادق بھائی جو ہیں وہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ کی جی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا وہ سرچش میں نور فتح مبی ہیں وہی مشہل راہ عظم و یقی ہیں وہ سرچش میں نور فتح مبی ہیں وہی مشہل راہ عظم و یقی ہیں اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا اسی کے ہیں ہم پہ ہیں احسان سارے قدم منزل چومتی ہے ہمارے اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے قدم منزل چومتی ہے ہمارے اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام مقابل بالا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد ببارک وسلم اچھا جی ہم بات کریں گے اس وقت اس ناتخواں کی جو ماشاءاللہ بہت سارے چینل پہ اپنی پیاری آواز سنا چکے ہیں اور ہمارے سرکار کا لبوں سے نام لے چکے ہیں ذکر کر چکے ہیں اور آج گوڈ بورننگ بچ سبی کا حصہ بنے حافظ حامد رضا جو ماشاءاللہ وینس ٹی وی کے ایک انکر بھی ہیں اور یہاں پر بھی اسلام پرگرام کرتے ہیں اسلام علیکم محمد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہو اللہ کا احسان اور آپ بسم اللہ کریں اور نبی کا ذکر شروع کریں پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات اس خوبصورت میں فلس ہو جانے کے لیے اور میں چاہوں گا پسیدہ بردشیف پیش کرتے ہیں سارے مل کر پڑھیں انشاءاللہ رونک میں اضافہ ہو جائے گا بسم اللہ سہر کا وقت ہاں معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہواے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعب ایک ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ حقیقہ سے مبارک ہو مبارک ہو شہر ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے ہوا الحبیب بُلَّهِ تُرْجَ شَفَاتُهُ لِكُلِّهَوْ لِمِّنَ الْأَحْمَالِ مُبْتَحِيمِ بَوْلَا سَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلامِ آمینہ کے لالے اے محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجودات فخرِ نوہِ انسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا جلوہ تیرا نقشہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکنے دے مویس ہو پھرے کب تک یہ خادم مارا مارا یا رسول اللہ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا بلو نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکچند بدر شاشانی ہے مطھی چمکی لات نورانی ہے کالی ذلفت یک مستانی ہے مکمور یکی ہنمد بریہ اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا سچ راکہ تیرہ بدم شانا کا جس شان تو شانا سب بریہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسن کاما اک ملکہ کتھے مہر علی کتھے تیری سانیاں ستاکہ کیا کتھے جاریاں نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے ہنمد اس طرح کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ مینے مولایا صلی و صلیم دائیمًا عباداً آلہ حبیبی کا خیر الخلق کل عیمی جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا حرسس ان کی آہتوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدق جاؤں ان کی رحمت العالمینی کے پکاروں چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں یا رب بھی مصطفیٰ بلغمہ پا سیدھانا یا رسول اللہ یا رب بھی مصطفیٰ بلغمہ پا سیدھانا وغفر لنا ماما بایا واسعل ترامی مولا یا صلی واسلیم دائماً آباداً عالی حبیبی کا خیر خلقی کل لیہیمی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چہدر ایک کرتا ایک کٹوری پانی کی یہ میرے نبی کی کل کائنات انہیں کس چیز کی اگر وہ کس چیز سے میرے رب سے مانگے کیا نہ ملے جب یہ نات میں وہ ذکر فرما رہے تھے کہ خاک پر سونا اور انہیں کیا مانگے تو کیا نہ ملے لیکن ہم اس کی امت میں سے جس نے ہمیشہ ہمارے لیے مانگا ہے ہماری محفرت مانگی میرے رب نے ان کی یہ شان بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی حال پر درود السلام انہیں سب پتا ہوتا تھا میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا لیکن انہوں نے کبھی اوف نہیں کی وہ چاہتے تو کہتے ہیں اللہ ایسا دن نہ دکھانا میری بیٹیاں بہت تکلیف میں آ جائیں گے لیکن کہا میرے رب کی رضا کس میں ہے میں اس میں خوش ہوں تو پھر کیوں نہ ان کی شان بلند ہو پھر کیوں نہ سب نبیوں میں پیغمبروں میں بلیوں میں ان کا نام بلند ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ان کو میراج نصیب ہو اور تمام آدم سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے حسین علیہ السلام تک ان کی امامت انہوں نے کی جو سب سے آخر میں آئے لیکن آخری کے بعد کوئی نہ آیا میرے نبی کی شان حامد رضا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ نے بہت پیار ہے انداز سے جو بیان کیا مجھے بہت اچھا لگا میرے دل کی روح کی گھرائیوں کو آپ نے ہلا دیا کیونکہ جب ذکر میرے نبی کا ہو تو کیوں نہ ہو ہم کیوں نہ میں سوچتی ہوں میرے تو سن کے آس ہوں گے میرے نبی نے جب اپنی امت کا ایک سوچا ہوگا میرے امت کہا کہاں بگڑے گی تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی تو پھر وہ کتنے کتنے گھنٹے سجدوں میں رہے چالیس سال ہم چالیس ایک ایک مہینہ رمضان ادا کر دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا ہمارا گمنڈ ہی نہیں ٹوٹتا اور ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں صرف تیز دن روزہ رکھتے ہیں تو حالت بری ہو جاتی ہے تو سوچیں انہوں نے کئی کئی دن ایک غار میں نہ روشنی نہ پانی نہ غزہ کسی چیز کی طلب بھی نہیں ہے صرف میری امت آئے آئے بخشتے میری امت کو میرے رب بخشتے ان کے ذہن میں ایسا کیا تھا تو کیوں نہ ہو ان کا حالہ مکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے ایک بات کی تھی دعا مانگ دعا مانگ دعا مانگ جتنی مانگ نہیں ہے مانگ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دعا اوپر تک جائے ورنہ یہاں اسمان ہوا میں یوں تیرتی رہ گی جب تک اس دعا میں میرے نبی کا درود شامل نہ ہوں تو پڑے اللہ ہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحابہ و بارک وسلم یہاں لیں گے چھوڑی چھوڑی بڑکوں ملتے ہیں بڑک بڑک گوڈ مورننگ گوڈ سبی کے ساتھ موسیقی بڑک بڑک گوڈ مورننگ گوڈ سبی کےتی آپ کو خوش آمدد اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ تمام علماء اور تمام نات خواں میری خوبصورت سی محفل میں شامل ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی محفلیں سجانے کی ہر وقت جب تک زندگی ہے توفیق دے ہم آنے والی نسلوں کو آنے والے بچوں کو اور نبی کے تمام امتیوں کو اسی طرح ایک اس میراج کی فضیلت بیان کرتے رہیں اور بچے سنتے رہیں اور آگے سناتے رہیں کیونکہ میرے نبی کا ذکر ہی ایسا ہے اور ہم بہت خوش قسمت اگین میں کہوں گی کہ میرے نبی کی امت میں سے ہم ممون کے امت ہی ہیں اور اللہ پاک اسی کلمے سے جس میں نبی کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کلمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اللہ پاک کیوں نہ ہو ہماری مغفرت کیونکہ نبی نے ہمارے لئے ہمیشہ مغفرت کی دعا کی اپنی امت کو کہیں کہ میرے رب میری امت کو بخش دے تو بخشش ہوگی لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایسے گناہوں سے بچے جس سے کسی کی دل آزاری ہو کیونکہ میرے نبی نے کبھی کسی کو افتک نہیں کی کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی تو کوشش یہ کریں اپنے بالوں سے لے کے ناخون تک کسی کی دل آزاری نہ کریں کیونکہ دل میں میرا رب رہتا ہے تو بات کروں گی حامد رضا نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر اپنی ناتھ سنائی اور محفل سجائے تو میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گی کیونکہ انہوں نے اور دوسرے چینل پر بھی جانا ہے کیونکہ یہ لائف شوہ وینس ٹی وی پر گوڈ مورننگ مجھ سبھی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں چلتی ہوں حامد کی طرف اور حامد بسم اللہ کی جی اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آنہی و سہبیہی و بارک و سلی علی اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد لامکہ پہ بلایا خدا نے تجھے ارشو کرسی سے بھی تورا ہو گیا لامکہ پہ بلایا خدا نے تجھے ارشو کرسی سے بھی تورا ہو گیا ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی تمہیں جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد نوری محفل پچا دے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاند دن میں ہے دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان و ماں آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے نور محفل پچا دے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگلو مانگلو چشم تر مانگلو درد دل اور حسن نظر مانگلو 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 چشم تر مانگلو درد دل اور حسن نظر مانگلو کملے والے کی نگری میں گھر مانگلو کملے والے کی نگری میں گھر مانگلو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان و ماں آج کی رات ہے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے بدن میں ہجا تمہارے لئے ہم بس سکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اس دنیا سے میراج کنے اللہ رب العزت کی باردام میں گئے تو دنیا رک گئی عالی حضرت فرماتے ہیں دہن میں زمان تمہارے لئے تمہارے لئے بدن میں ہجا تمہارے لئے ہم آئے یا تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اور اشارے اور اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خوئے کو پھیڑ دیا گئے ہوئے دن خوئے کو اثر کیا حمد بھائی بہت شکریہ بھائی 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 تمہارے لئے بھائی 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 اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے لہذا میراج کا جو موضوع ہے میراج کا جو موجزہ ہے یہ دعوت فکر دیتا ہے فیزس پڑھنے والوں کو کیمسٹری پڑھنے والوں کو میتھامیٹک پڑھنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ محبوب کوئی عام نہیں ہے تم اگر جہاز کے اوپر پانچ سو کلومیٹر فیز سیکنڈ والے جہاز میں بھی بیٹھ جاؤ تو تمہارے ناک سے کون نکل آئے گا میرا محبوب وہ ہے بے مثل محبوب ہے ان کا کلام بے مثل ہے ان کی افعال بے مثل ہیں ان کی احوال بے مثل ہیں کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے اس وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا امان والے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے وہ ہیں جو غیب پر امان لے گیا ہے اور غیب جو ہوتا ہے وہ اکل سے معورہ ہے تو اکل کو معورہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا جو انسان ہے یا آج کا جو مسلمان ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کتنی طاقت دی کہ بگیر کسی آکسیجن کے سلینڈر کے بگیر کسی سائنٹیفک اوزاروں کے بگیر کسی جو نہ اور مدد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین محراجیں کی کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل نے محراج پہ جانے کا واقعہ بیان کیا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بے عبد ہی لیلم من المسجد مسجد الحرام الیلمسجد الاکسل اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا ہوا سمیل علیم سمیل بصیر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کی جانے کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں اور واپسی کا واقعہ سورہ نجم کے اندر ہے فقان قاب قوسین او عدنا تو اس میں یہ سمجھانا تھا کہ پہلی میراج زمین سے زمین دکھائی گئی تاکہ مسجد حرام سے مسجد اکسا تک جو یہ اقلی میراج ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ جو اس بات کو مان لے کہ رات کے لمحے میں محبوب ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جا سکتا ہے تو پھر اس کی اقل کام کرے گی کہ وہ آسمانوں پہ بھی جا سکتا ہے اور وہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو وہ لا مقام رب کی بارگاہ میں بھی جا سکتا ہے تو یہ ایک اقل کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ لوگ سیٹسفائی ہو جائیں اور اس میں ایک خاص نقطہ بھی آپ کو بتاؤں آج کل آپ دیکھیں سائنٹیفک دورے میں دوبارہ اسی نقطے بھی آ رہا ہوں کارل ساغان نامی ایک سائنٹیسٹ ہے اس نے اپنی کتاب لکھی بلیک ہولز وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے عجوبہ بلیک ہول ہے کوئی چیز اس میں چلی جائے تو وہ کائنات سے باہر نکل جائے گی اور جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی قوی سے وہ صدرت المنتحہ ہے صدرت المنتحہ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اللہ عزیز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاور کتنا دیا ہے کہ صدرت المنتحہ کائنات کا اینڈ ہے جہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نوری فرشتوں جو نور سے بنا ہوا ہے نوری والٹیج والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے جاؤں گا تو پر جل جائے گے آگے ستر ہزار نوری پردے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے باہر نکل بھی جاتے ہیں پھر آپ وارسی کا میراج کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں کہ چھٹے آسمان پر نوازیں بار بار لینے کے لیے جو کم کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے محبوب بگیر کسی محتاجی کے رب کی بارگاہ میں اس کائنات میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اس سے باہر نکل بھی جاتے ہیں لا مقامے جاتے ہیں پھر مقامے آتے ہیں یہ سب طاقتیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دکھانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے کہ اشارہ کرے چاند کو دوٹ کر کر دیں اگر اشارہ کرے تو سورج کو واپس پلڈا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنے جیسا نصب جا جائے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کلمہ پڑھ لیا ہے سب کچھ کر لیا کہ نہیں وہ ہمارے جیسے تھے کھاتے پیتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے تھے تو کیا تمہارے جیسے کھاتے تھے تمہارے کھانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں فرقے پینے میں فرقے اٹھنے بیٹھنے میں فرقے تمہاری نین سے وزون ٹوٹ جائے مصطفیٰ کے نین سے وزون ٹوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے مثل بنایا ہے اور بے مثلی میں سب سے عظیم موجزہ میراج کا عطا فرمایا ہے اور میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں پڑے لکھے لوگوں کو جو خاص طور پر سائنٹس سے بہت متاثر ہیں میں خود بی ایسی میتھامٹک ہوں ٹرپل ایمے ہوں میں جب یورسٹی میں بڑھتا تھا تو اس زمانے میں ہم کسی بھی مذہبی شخص کو دیکھے کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مسجدوں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتہ کب لگا کہ جب ایک دن ایسا آیا کہ ہم کائنٹک تھیوری میں گم ہو گئے ہم تھیوریز کے اندر گم ہو گئے لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے خود اپنی سوچ میں یہ بات آئی کہ یہ کائنات کیسے بنی ہیں تو میں نے فیزنس کے ٹیچر سے اکمتہ پوشا نظر چلو صاحب ان کا نام تھا میں نے کہا سر یہ کائنات کیسے بنی ہیں اور یہ کسی جو اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے آپ ہمیں سائنٹیفک ویسے تھا سمجھائیں دو سئی انہیں کہا کہ یہ بیٹا یہاں کلاس کی بات نہیں ہے یہ آپ کو آگے پوسٹ گریجوشن کریں گے تو پتہ لگے گا حالانکہ جب یورسٹی سے میں اپنے گھر میں آیا اپنی والدہ میری جو کہ صرف وصرف درود و سلام کا سرس سے پڑھتی تھی گیاروی شریف کہاتی تھی میں نے ان سے پوچھا تو انہیں کہا ہاں میری کتاب برکات و صلاة میں لکھا ہوائے کہ کائنات کیسے بنی ہوگی میں نے کہا ہمیں مجھے بتائیے اور میں نے کہا کہ یہاں سے پڑھیں بہت کم بڑی لکھی تھیں مجھے پڑھوایا لکھا ہوا تھا بیٹا یہاں سے پڑھے میں نے پڑھا حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت جابر ارز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرق بے شک اس میں کوئی شک تو اس کائنات کی اصل نور ہے اور یہ باقی جو جتنی ہمیں سائنس پڑھا رہے ہیں اینیتھنگ وہ چیز ویٹ ان یاکیپائی سپیس اس کارل میٹر حقیقت یہ ہے اینیتھنگ وہ چیز نو اینی ویٹ نو اینی آکیپائی سپیس اس کارل میٹر دیٹ از نور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو تھوڑا سا ابھی پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہہ رہے تھے کہ میراز کے موضوع میں ہم بچوں کو کیا سکھائیں میں آپ کو آسان چیز بتا رہا ہوں بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے درود و سلام پڑھانا سکھائیں انشاءاللہ آپ کے بچے آٹو پائلٹ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے وہ کیون سے سکول سے بڑے تھے کون سی کالیج سے بڑے تھے کون سے یونسٹی سے بڑے تھے انہیں یونسٹی کے پروفیسروں کو حیران کر دیا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے حضور آپ کو اتنا بڑا علم کہ آپ نے فیزرس پر کتاب لکھی جبکہ آپ نے کہیں یونسٹی بھی نہیں گئے کیمیسٹی پر کتاب لکھی آپ نے میتھامٹک پر کتاب لکھی آپ نے جینز پر کتاب لکھی ہے آخر یہ علم آپ کو کہاں سے آیا آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے آئے سبحانہ اچھا آپ کی باتیں میں سن رہی تھی بڑی غور سے تو اب بار بار ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ کر کے اچھی بات ہے ہمیں اوئینس کیونکہ ہم نئے دن دور میں جا رہے ہیں لیکن نبی کا ذکر جب بھی آئے گا نا آپ کتنی یونیورسٹی میں چلے جائیں کتنے ملکوں میں چلے جائیں لیکن اس دنیا میں ہماری پچھلی دنیا میں پیغمبران دین کی دنیا میں سب سے اول نام آئے گا سب سے اوپر تمام بڑی بڑی یونیورسٹی والے تمام پروفیسر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفسر سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھیں گے ہماری رانمائی کے لیے ہماری گائیڈ لینڈ کے لیے محمد کا نام سب سے اوپر آئے وہ لوگ بھی ایکسپ کرتے ہیں نہ مانے کسی طرح بھی لیکن مانتے ہیں ایک بات کو کہ سب سے بہترین رانمائی وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کروں گی انہوں نے جب ذکر کر رہے تھے تو میں بار بار پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں میں کیسے مان لوں میں کیسے مان لوں مراہ دل نہیں مانتا کہ جس کا اکس زمین پر نہ ہو تو پھر کیسے میں مان لوں ہمارا تو اکس آتا ہے نا تو ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ چلتے تھے تو بادل کا ٹکڑا ان پر چلتا تھا میں کیسے مان لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں کیسے ہو سکتا ہے جن کو میرے رب نے اپنے پاس بلایا شب محراج کیا بات ہے ذکر ہوگا اور بات کروں گی اس وقت بہت ساری باتیں دل میں آتی ہیں دل کرتا ہے بیان کرتی جاؤں لیکن میرے پاس بہت خوبصورت یہاں پر یعنی کہوں گی کہ علموں بھی موجود ہیں اور یہاں پر ناتخواں بھی موجود ہیں تو نات کے اندر جب ذکر ہوتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں نبی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ایسی زبا میرے موہ میں ہو خدا نہ کرے تو ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ محمد اشواق اب ذکر محمد کا وہ کریں گے جب رب کو شوق وصل ہوا جبریل کو ان کی طرف بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ جب رب کو شوق وصل ہوا جبریل کو ان کی طرف بھیجا جبریل کو ان کی طرف بھیجا تنہائی میں جو ملاقات ہوئی ملاقات کی عظمت کیا کہنے جس رات محمد پیدا ہوئے اس رات کی عظمت کیا کہنے کہیں جنوں بشر سبحان اللہ محمد پیدا ہوئے اے میرے نبی محمد پیدا ہوئے محمد پیدا ہوئے اے میرے نبی محمد پیدا ہوئے تیرے پاک لبوں سے رب بولے تیرے پاک لبوں سے رب بولے محمد پیدا ہوئے 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 ہے آپ کے آرکی صدیق عمر عثمان علی جواہران کی عظمت کیا کہنے جس رات محمد پیدا ہوئے اس رات کی عظمت کیا کہنے کہیں جنوں بشر صدوحان اللہ لمحان کی عظمت کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ محمد اشفاق صاحب نبی کا ذکر فرما رہتے ہیں نات کی صورت میں اس وقت یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے اور اس بچے سے میں بات کروں گی جب یہاں پر سارے انات خواہ اور یہاں پر علماء موجود ہیں تو میرا دل کیا کہ کیسے بچے سے ملواتی ہوں بہت بہترین موٹیویشنل سپیکر ہیں تو میں ملواتی ہوں کس سے محمد وحاج زہدی سے اسلام علیکم چھوٹا ہوں مگر بات بڑی کرنے چلا ہوں تو صیف رسول عربی کرنے چلا ہوں اور جلد و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سب سے پہلے میں تمام امت مسلمہ کو شب مہراج کی مہراج کی جیشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کا لفظ ذہن میں آتے ہی بنینہ و انسان کی تاریخ نگاہوں میں کھوم جاتی ہے کہیں عرب اور افریقہ کے ریکزار تو کہیں لڑکیوں اور عورتوں کی حالت زار کہیں کوئی سردار تو کہیں کوئی سنگسار پھائی پہ پھائی کی الغار انسان کہیں جینے کا طلب بار تو کہیں اپنی زندگی سے بیزار کہیں کتاب کہیں عذاب کہیں چوہ کہیں شراب کہیں نور کہیں نور کہیں رقیب کہیں صلیب رفیقوں کی قلت بس ایک کہتے الفت انسان انسان کے خون کا پیاسا یہاں تک تو قدرت نے گوہ رہا کیا مگر جب ماں بیٹے کی میراث قرار دی گئی تو رحمتِ خدا بندی چوچ میں آگئی اور پھر ہوئی پہلوِ آمنہ سے ہوائدہ دعاِ خلیل اور نبی مسیحہ رکابت محبت بن گئی شکاوت مرود بن گئی عداوت عدالت بن گئی انسانیت کا بول بالا ہوا اور افتابِ حرا سے ہر صدق اجالہ ہوا کھیت چتے تے سوکھے ہارے ہو گئے وہ جو سکھے تے کھوٹے کھرے ہو گئے کون جانتا تھا کہ آمنہ کا درر یتیم حلیبہ کی بکریوں کا رکھ والا ایک دن صادق اور عمین ٹھہرے گا آیائے رحمت اللہ العالمین ٹھہرے گا حاملِ قرآنِ ممین ٹھہرے گا مگر جب اتر کر حرا سے سوے قوم آیا وہ ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا بھائی کو بھائی کی گلے لگایا سوت کو حرام قرار دیا اور واضح الفاظ نے فرما دیا پشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپ کی درسیں بابستہ ہو کر لاتو بلکم ماننے والے ایک خدا کے سامنے سجدہ ریس ہوئے آپ کی تعلیمات کو حاصل کر کر اوٹوں کے گلہ بان قوموں کے رہنمہ ٹھہرے آپ کے لطف و کرم نے سفر کو حضرت کر دیا حراقت کو شہادت کر دیا زندگی کو بندگی کر دیا اسلام کو عادت کر دیا عادت کو عبادت کر دیا درگاہوں کو سائے میں تاج کر دیا اور نماز کو معراج کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بناخر بنات آئی جسے شب معراج کہا داتا ہے خدا نے جبرائیل کو بیجا اور تنہا نہیں بیجا سب سے تیز ترین سواری برراخ کے ساتھ بیجا جبرائیل پہنچے کیا پایا کہ رسول سو رہے ہیں اتنی حمد نہ ہے کہ اللہ کے حبیب سے سوال کرے انہیں چگا سکتے تو اپنے رخصار قدم رسالت سے مس کیے رسول کی آگ کھلی اب دونوں اپر کی جانے باسمان کی جانے بڑھنا شروع ہوئے یہ وہ رات تھی جس رات ستارے تاوش میں تھے جس رات ابراہیم سے کہا گیا کہ اسرافیل سے کہہ دو کہ سورت قیامت رکھ دے کیونکہ آج رسالت خود قیامت بن کر آ رہی ہے جس رات بیقائل سے کہا گیا کہ پیمانہ رسک رکھ دو کیونکہ پیمانے کا نہیں لٹانے کا وقت ہے جس رات سورت سے کہا گیا کہ اب تُو گھبرامت تجھے پلٹانے والا آ رہا ہے جس رات چاند سے کہا گیا کہ جس کے عشق میں تیرا سینہ شک ہے آج وہ تجھے گلے لگانے آ رہا ہے اب نبی اور جبرائیل بڑھتے جاتے تھے اب وہ مقام آیا کہ جہاں جبرائیل جیسے نوری فرشتے بھی رکھ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری اویان کی حد تھی میں اس سے ایک انچ بھی آگے گیا تو میرے بالوں پر جل کے راکھ ہو جائیں گے جبرائیل پلٹے کچھ خیال آیا پھر واپس پلٹے احترام کے ساتھ قریب پہچے ہاتھ جوڑ کے اس کے لگے یا رسول اللہ آگے کا راستہ چاندے تو ہے نا تو رسول نے جواب دیا لادان پنچی جو راستے تُو نے دیکھے بھی نہیں ہے وہ راستے ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں رسول آگے بڑھنا شروع ہوئے اب وہ مقام آیا مقام آیا جہاں نہ زمی تھی نہ آسماء تھا نہ انس تھے نہ جاں تھا نہ خوشی تھی نہ خم تھا اب نہ ملو تھے نہ کلم تھے اب اس طرف مصطفیٰ کا راج تھا اس طرف تنہا صاحبِ مراج تھا رسول اس مقام پہ پہنچے جسے کانا کوبہ کوسین کہا جاتا ہے عرب میں ایک محورہ ہے جب دو باشا ایک میدان میں آتے ہیں دو کمانوں میں ایک ایک تیر جوڑتے ہیں انہیں کھیشتے ہیں تو اس منظر کو کوبہ کوسین کہا جاتا ہے اب رسول آگے بننا شروع ہوئے اب جب جانتے ہیں جب عیسیٰ کو خدا نے آسمان پر بلایا تھا چوتھے آسمان پہ تو کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بلندی عطا کی مگر جب مصطفیٰ کو سیر کروائی تو کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں سیر کروائی رسول نے چاہا کہ نالین اتار کر سیر کرے تو آواز غیبی آئی کہ اے میرے حبیب اپنی زمینوں پہ نالین کے ساتھ سیر کرتے ہیں نالین کے بغیر سیر نہیں کرتے اب کوئی مانے یا نہ مانے اب وہ جانے اس کا ایمان جانے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ سما کار دو چس مجھا کار دو مجھتے مصطفیٰ کی صدا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ لو آگ میں چلا دو مجھے جب میرے جسم کی راک بن جائے راک لو روا میں اوہ دو مجھے مجھتے مصطفیٰ سے رکوں گا نہیں چاہ سو بار سولی چلا دو مجھے ایک دو دن نہیں سمیں محشر طلق ایک دو دن نہیں سمیں محشر طلق جس جگہ جب جا یہ ہوا جائے گی ایک عاشق کا وعدہ رہا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا آئے گی اور ایک بار پھر میں تمام امت مسلمہ کو چشن محراج کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ایسے ہی بچے آگے جس طرح ماشاءاللہ شب محراج کو مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ پاک ہمارے بچوں کو توفیق دے اسی طرح شب محراج کا ذکر ہوتا رہے اور ہمارے کان سنتے رہیں اور ہم سبحان اللہ کا ذکر بلند کرتے رہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوا میں بلند ہوتے رہیں اور شکریہ بیٹا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ماباپ کے لئے بہترین رانوما آپ بنو اور ان کی دھیروں دعائیں لو بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں اور میں بات کروں گی مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا میں چاہوں گی ایک ایک اشار ناتخوان سے ہو جائے تو کیونکہ ہمارا پروگرام توڑا توڑا آہستے سے ٹائم ختم ہوتے شروع ہو گیا تو ایک میرے پیارے بھائی آپ سے شیئر اور ایک میرے پیارے بھائی آپ سے جی مصطفیٰ پی سلام ہے میرا مصطفیٰ پی سلام ہے میرا ایسا بھائی پیام ہے میرا ایسا بھائی پیام ہے میرا ہر نبی ہشیر میں پکارے گا ہر نبی ہشیر میں پکارے گا بس محمد امام ہے میرا بس محمد امام ہے میرا ایسا بھائی پیام ہے میرا وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا مصطفیٰ پی سلام ہے میرا سید احمد سوروٹی ماشاءاللہ سنا رہے تھے نات اور ذکر کروں گی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلو لے ابھی میں ریکوست کروں گی موسیب صاحب سے وہ نات پیش کریں اوج پانا میرے حضور کہے اوج پانا میرے حضور کہے عرش جانا میرے حضور کہے عرش جانا میرے حضور کہے عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے آنا جانا میرے حضور کہے آنا جانا میرے حضور کہے ہتا اللہ کے جی و رات و رات ہتا اللہ کے جی و رات و رات دیکھ آنا میرے حضور کا ہے دیکھ آنا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے ہمارے پاس صادق بھائیں ہیں صادق بھائیں ماشاءاللہ سب جگہ پر ہوتی ہیں نظر و نیاز سب جو اپنے گھر میں محفل کا اعتمام کرتے ہیں تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنی عبادتوں میں لگتے ہیں افکورس کچھ لوگ ذرا سا اس چیز کو کچھ اور انداز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں اور ہم اپنی دعاوں کے لیے یا نظر و نیاز کے لیے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نظر و نیاز بھی ضروری یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا محفل صاحب اس پر بتائیں کہ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے جسم کا انسان کا ساری چیزوں کا ہوتا ہے تو یہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کا جو ثواب ہے ان کی ساری چیزیں ہیں ہمارے بزرگان دین ہیں ہمارے سارے ہیں اللہ ان کو اور ان کے توسس سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ دعا کے آخر میں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ان کے توسس سے ہمارے بھی یہ کام ہماری ساری چیزیں یہ آسانیہ فرق ہے تو یہ چیز کرنی چاہیے کونی چاہیے یہ ساری چیز کیونکہ عبادت تو دیکھیں عبادت تو ہے اللہ پاک وہ قبول کر لیکن آپ اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی ہے میں نے پہلے پر قامی کہتا ہے حقوق العباد بہت ضروری چیز ہوتی ہے جیسے انہوں نے اس دن بھی بات ہو رہی تھی شومیتت ان کا کہ دیکھیں جب ہم کسی جب ہم کچھ ایسا گناہ کرتے تو اللہ سے معافی مانگتے تو وہ معاف کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے کسی انسان کو تکلیف دی جب تک وہ محنہ معاف کرے کیونکہ پھر اس کا تعلق ہم سے ہو جاتا ہے پھر اس میں رب کہتا ہے اس نے نہیں معاف کرے تو جب تک وہ نہیں معاف کرے گا میرا اس میں نہیں دیکھو میرے رب نے کتنا انصاف رکھا ہے وہ کتنا غفور الرحیم ہے اور یہ سارے میسیج یہ سارے پیغام ہمیں ملتے ہیں اپنے انبیاء کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ یہ انہوں نے وہ ایک کتے ہیں وہ کورا پھینکتی تھی روزانہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک میسیج دیا کہ کورا بھی پھینکتی تھی اس کے باوجود ان کی طبیعت پوچھنے چلے گئے وہ بیمار ہو گئی وہ بڑی جبکہ وہ نبی کا ذکر نہیں کرتی تھی وہ میرے رب کو نہیں مانتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا اور درگزر کیا کہ وہ روزانہ ان کے جب بھی وہ گزرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عالی شانتی ان کی تو وہ ان پر کورا پھینکتی تھی تو یہ آپ کیا کہتے ہیں ہمارے لئے کتنا زبردست میسیج ہے میراج کا جو موضوع ہے جو نا یہ تمام لوگوں کے لئے ایک بارک یہ بھی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ میراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا آج کا مسلمان ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا آئے آئے کلمہ پڑھ کے بیٹھائے نمازیں پڑھ کے بیٹھائے درود و سلام پڑھ رہے کبھی حاجی بن رہے کبھی محتور بن رہے سب سے پہلے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وضو کرنا چاہیے پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا گسل کرنا چاہیے تو تب جا کے ان کے دل میں اللہ عز و جل کی دیدار کی تڑپ پیدا ہوگی کیونکہ جب تک محبوب کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے رب نظر نہیں آئے گا تو میں یہاں پر ایک شریع مسئلہ بھی بتا دوں میراج کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو دیکھنا کیسے ممکن ہے کیونکہ رب عز و جل کو دیکھنا ممکن محال پاتھ ہے کہ کوئی رب تعالیٰ کا گھیراؤ کریں دیکھو اس کائنات کے اندر جس کو مکان کہتے ہیں اس میں تو رب تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس وجہ سے خواب جو ہے یہ بھی ایک لا مکان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ سے آگے ستر ہزار نوری پردوں میں جو رفرف کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفر کیا رفرف جو ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک روح کو معشوقی صورت میں پیش کیا گیا تو وہاں پر سفر کر کے اور رب تعالیٰ کا دیدار رصیب ہوا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا گھیراو نہیں کیا کوئی شاید یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے رب کا گھیراو کر لیا ایسا ہے یہ لا تدرک الابسا کوئی آنکھ رب کا گھیراو نہیں کر سکتی بلکہ رب گھیرے ہوا ہے اپنے علم سے اپنی قدرت سے ہر چیز کو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعوت دی ہے محبوب کے ذریعے سے کہ وہ مجھے دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو روحوں سے پہلے جسم منائے چار ہزار سال پہلے بعد میں روحیں منیئے پھر چار ہزار سال پہلے جو روزی رزق منائے تو رب عزوجل نے روحوں کو جمع کر کے اور فرمایا اللہ ستو بھر بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے دیدار کیا رب کا جب دیدار کر لیا تو اب سب نے آپ ہم سب نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے عالمِ ارواہ میں لیکن سب بھول گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں اس دنیا کے اندر سب رنگ و بو میں مشغول ہو گئے ہیں اب رب تعالیٰ نے میراج کے ذریعے سے سب کو متنبع فرمایا ہے کہ نہ تم کبوتر پہ عاشق بنو نہ تم بلے پالو نہ تم کتے پالو نہ تم گاڑی پہ عاشق بنو نہ تم عورتوں پر نہ تم مردوں پر نہ تم کسی چیز پہ بھی یہ ایک نیچر کی جتنی چیزیں ہیں ان پہ آپ متلزم پہ عاشق نہ بنو کیونکہ یہ جتنی بھی مخلوق میں نے بنائی ہے یہ اتنی خوبصورت مخلوق میں نے بنائی ہے تو میں کتنا جمال والا تو میرے بارے میں فکر کرو میرے دیدار کی تڑپ پیدا کرو میرے محبوب کے دیدار کی تڑپ پیدا کرو تاکہ تمہیں اصل جو محراج ہے مصطفیٰ کی محراج اور رب کی محراج نصیب ہو بے شک سبحان اللہ بہت پیاری گفتگو اچھا ٹائم ہو گئے ختم لیکن ہماری دعا بہت ضروری ہے مفتی صاحب تمہیں سب کا صادق بھائی آپ کا ہنے کا بہت شکریہ میرے پیارے بھائی سید احمد سوروردی کا حافظ موصف صاحب کا اور حافظ محمد شفاق صاحب کا اور میرے پیارے سونا زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم چاہیں گے ہم اپنے کیونکہ رب کے حضور میں دعا کریں اور وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے درود پاک اور آخر میں بھی پڑھیں گے اور مولانا صاحب آپ کو بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے دعا کرنی ہے تو ہم پڑھیں پہلے درود پاک اور میں ناظرین سے جاتے جاتے ہیں یہ کہوں گی کہ آج شبہ میراج آپ کو بہت مبارک ہو اور یہ میراج کی رات ہے جو گزر چکی ہے آج صبح ہے جن جن لوگوں نے شبہ میراج میں عبادت کی حضور پاک پر درود بھیجا اور اللہ پاک کی سجدہ اتا فرمایا جن ہمیں نصیب کیا جن لوگوں کو ان سب کی دعائیں اللہ کی رضا سے قبول ہوں اور اللہ پاک ان سب پر اپنی سلامتی نازل فرمائے اور ہمارے ملک پر اور تمام مسلمانوں پر جہاں جہاں وہ بستے ان سب پر اپنی رحمت برسائیں اور ایک بات کہوں گی کہ اللہ ہم سب کا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے میرے رب پھر بھی اتنا غفور رحم ہے ان پر برسائد بھی کرتا ہے اپنی نعمتیں بھی نوازتا ہے رحمتیں بھی نوازتا ہے میں سب مسلمانوں سے ایک گزارش کروں گی ہم اپنا کردار اتنا اچھا کریں کہ جو نہیں مانتا وہ بھی مان لے کہ رب بڑا غفور رحم ہے اور اس کا بے جاوہ دین اس کا بے جاوہ پیغمبر اس کے بے جاوے مرانے دین اس کے بھیجے ہوئے میسنجر سب کتنے اچھے ہیں کیونکہ نبی کا ایک بڑا خوبصورت انداز تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو اپنے مذہب میں اپنے اسلام میں اپنے دین میں زبردستی نہیں کی پیار سے محبت سے نبی نے اللہ کا پیغام سب تک پھیلایا تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنے کردار میں اپنی زبان میں ایسا شیریاں آپ ڈال دیں کہ وہ آپ کے دین کو بڑے پیار سے قبول کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اور اب ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے دعا کریں سب سے پہلے پڑھتے ہیں دروش شریف اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولانا سید الانبیاء والمسلین یا اللہ حزوجل یا مولانا تیری بارگاہ میں پنجتن پاک کا وسیرہ پیش کرتے ہیں اور محبوب کے ودوہ چہرے کا واسطہ واللین ظلفوں کا واسطہ محبوب کی خوشبوں کا واسطہ جلووں کا واسطہ طلبوں کا واسطہ یا اللہ حزوجل آج کے اس محفل کو اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جن دوستوں نے اس گلدستے کو سجایا ہے سب کے عزت میں شان میں مال میں رزق میں روزی میں آل میں اولاد میں ظاہر میں باطن میں روح میں روحانیت میں نور میں نورانیت میں برکت 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 تا فرما یعنی خاص و خاص آج کے اس میراج کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز مومن کا میراج ہے ہم سب کو نماز اتا فرما یعنی رسول اللہ صلی اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان مبارک سجدے کا صدقہ جن کے صدقے سے ساری عمت بخشی جائے گی یعنی اللہ ہم سب کو حقیقی سجدہ عشق والی نماز پرنے کی توفیق اللہ فرما یعنی اللہ ہمیں عدب والا بنا بے عدبی سے بچا بے عدب اس سے بچا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے کامل اور اکمل بنا اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں وہ خیرات دے دے ظاہر میں باطن میں وہ خیرات دے دے کہ فرہ مانگنے کی حاجت نہ یعنی اللہ ہم سب کو اس خیر میں سے دے دے جو خیر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا اور اس شر سے پناہ دے جس شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یعنی اللہ خاص وخاص اس چینل کو برکتیں اتا فرما پوری دلیا میں اس کی دھوم اتا فرما اس میں جو بجو بھی خدمت پیش کر رہے ہیں یعنی اللہ ان کو اپنے حبیب کا صدقہ دونوں جہاں کی خیر اتا فرما رحمتیں برکتیں اتا فرما کہ انہوں نے تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج کی یہ محفل کروائیے اس کا سب کا سب کو یعنی اللہ اچھی خیرات اتا فرما سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیر فرما سب کو یعنی اللہ تیری دیدار کی طلب اتا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی طلب اتا فرما سب کے یعنی اللہ ظاہر باطن میں خیر اتا فرما ظاہر باطل میں خیر عطا فرما ہم سب کے دخ و درد مرض کا زدور فرما دخ و درد مرض کا زدور فرما ہماری بہن کو عزت شان مان عطا فرما ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور شکر کرتی ہوں میں اپنے رب کا جس نے مجھے آج توفیق دی کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں اور اپنے نبی کا ذکر کر سکوں اور جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ افکورس میں ایک پلیٹ فارم پہ ہوں اور یہاں پر اس وقت جس جس نے اپنا حصہ ملایا ہے میرے کیمرمین میرے شزاہد بھائی زاہد بھائی صرف فراز زاکر اور یہاں پر ارشد اور اسپیشلی میں کیونکہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں وہ ہے وینس ایش ڈی سیٹلائٹ ٹی وی ہے اور میں مجید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ادنان بھائی اور نمان بھائی کا اور فران بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس گوڈ مورننگ میں سبھی کو لے کے چلوں تو اللہ پاک ان کی روزی روزگار میں بین تحاب برکت دے اور توفیق دے ہم ایسی محفلیں سجاتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دو ہمیں یاد رکھیے گا اسلام علیکم